دوستو آج ہم بات کریں گے کہ جو نیچرل ریمڈیز ہیں ڈائیپٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے جہاں ہم بات کرنے کی گریلوپ آئے کون سی ہیں کون سی ہوم ریمڈیز ہیں جو ڈائیپٹیز کو پورے بڑی طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں اور آپ اس سے ٹھیک ہو سکتے ہو تو اس کے لیے جو سائنٹیفکلی ریسرچ میں پتہ لگی ہیں دوائیں وہ دو تین مین دوائیں اس کے اندر بھی دو مین دوائیں ڈائیپٹیز کے اندر دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ ڈائیپٹیز کو تھوڑے سمیں کے لیے کنٹرول بھی کر لیتے ہو کسی بھی گریلو نسکے سے وہ اندر سے نقصان پہنچانا آپ کو بند نہیں کرتی ہے اس کے لیے ایچ بی ای ون سے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہیں شگر جو ڈائیپٹیز ہے آپ کے ٹیسٹ میں ہی نارمل تو نہیں آرہی اندر سے آپ کو نقصان ہو رہی ہو تو سارے لوگ یہی گلتی کر بیٹھتے ہیں وہ اکیلا کوئی بھی گریلو دوا لیتے ہیں جو کوئی بھی میڈیسن کھا رہے ہیں وہ اکیلا ٹیسٹ جو ان کا رینڈم ہے جا کھالی پیٹ ہے وہ چیک کرواتے ہیں شگر نارمل ملتی ہے اور وہ سوچ لیتے ہیں کہ وہ ڈائیپٹیز کو اس گریلو دوا سے پوری طرح ٹھیک کر چکے ہیں جہاں وہ ڈائیپٹیز مختل ہو چکے ہیں پر ایسا نہیں ہوتا ہے تو ایسے ہی آپ کرتے جائیں گے بینہ ایچ بی ای ون سی ٹیسٹ کرائے ہوئے لاسٹ میں پتہ لگتا ہے کئی لوگوں کے گردے خراب ہو جاتے ہیں ویکن ایسا آجاتی ہے اتنی کمجوری آجاتی ہے کہ بال جڑنے لگ جاتے ہیں یاد آشت کمجور ہو جاتی ہے ہڈیوں میں سوجن آجاتی ہے جو یورین کی پرولم ہے بہت ساری سمجھ سیاں ڈائیپٹیز کے ساتھ اور بھی آ جاتی ہیں تو جو سرچ میں پبلش ہوئی ہے آج تک اس میں جو پہلی دوائے اس کے اندر پتہ لگا ہے وہ ہے کریلا جوس کریلا جوس کے اندر ایسے تی اکسیڈنٹ پائے گئے ہیں کہ جو ڈائیپٹیز کو شوگر کو رینڈم جا خالی پیٹ والی کو تو ترنت کنٹرول کرتے ہی کرتے ہیں ساتھ میں جو لمبا سما اندر جو ڈائیپٹیز ہڈیوں کو لیور کو جس سے آپ کی ایسیڈی اتجاب گینس اور تھکان آپ کو محسوس ہونے لگی ہے جو رنگ ہے آپ کا پورا خراب ہو چکا ہے ان سبھی دکتوں سے بھی مکت کرواتا ہے تو کریلا جوس اس کے لیے بہت بڑی رامبان اپائے اور کریلا جوس کے اندر یہ بھی جو تحتو پائے گئے ہیں کہ آپ کا شریر قدرتی طور پر انسولین بنانا شروع کر دیتا ہے جو آپ دوائے لیتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں آپ جو دوائے کھاتے ہیں اس کے بعد آپ کے شریر کا ایک حصہ ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں پینکلیاز وہ ایک رسائن چھوڑتا ہے انسولین تو انسولین آپ کی شگر کو کنٹرول کرتا ہے تو کریلا جوس کے اندر قدرتی طاقت ہے کہ یہ انسولین بنانا کی جو ہمارے شریر کی رفتار ہے اس کو بڑا دیتا ہے سیف طریقے میں اور جس سے آپ کی ڈائیپٹیز تھوڑے سمیں میں ہی پوری طریقے سے کنٹرول ہونے لگ جاتی ہے تو یہ جو کریلا جوس ہے بہت بڑی ارام بان دوائے دوسری جو اس کے لیے جو سرچ میں دوائے پبلش ہوئی ہے وہ ہے ترفلا چورن ہرڈ بھیڑا آم لاکھے یہ مشرون ہوتا ہے آجر ویدہ سٹور سے آپ کو مل جائے گا نہیں بنانا آتا ہے تو ترفلا چورن کے اندر پایا گیا ہے جو کریلا جوس ہے وہ تو ترنت شگر کم کرنے میں بہت زیادہ ارام بان اس کا ہے اگر ترنت شگر کم کرنی ہے اگر لمبے سمیں کے لیے آپ کو آرام چاہیے کہ شگر بھی نارمل آئے اور جو اس کے اثر آپ کی ہڈیوں کی اوپر جوڑوں کی اوپر دماغ کی اوپر گردوں کی اوپر آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں پر وہ آپ کو چار پن سال بات دکھیں گے اندر کے سائیڈ افیکٹ ہیں جو شگر کے ان کو دور کرنے کے لیے ترفلا چورن رام بان دھوا ہے کیونکہ اس کے اندر وٹامن سی ہے بہت سارے انٹی آکسیڈنٹ ایرن ہے جنگ ہے بہت سارے انٹی آکسیڈنٹ اوتاتو ہیں جو شریر کو جو شگر کے اندر سے سائیڈ افیکٹ چلتے ہیں ان سے پوری طرح سیف رکھتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ شگر کئی مریضوں کی نارمل چلتی آ رہی ہے پر بعد میں پتا لگا نارمل شگر ہونے کے بعد بھی ان کو سائیڈ افیکٹ شگر کے اندر دکھنے لگے ہیں خون کی کمی ہے بی پی ان کا بڑھنے لگ گیا ہے لیور ان کا کمجور ہو گیا ہے گیس ایسڈیٹی ہو گیا ہے ہڈیاں کمجور ہو گیا ہے کوئی جکم بن گیا ہے ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں آنکھوں کے نیچے کالے گیرے بن گیا ہے اور ان کے بال سفید ہو گیا ہے بال گرنے لگ گیا ہے بہت سارے شگر کے سائیڈ افیکٹ ملتے ہیں تو ترفلا چورن ہے یہ بھی ڈائیپٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بہت بڑی ہے نیچرل ہوم ریمڈیز ہے جو آپ تیاری کر سکتے ہیں گھر پہ بھی جان لے کے بھی آ سکتے ہیں اب لینا کیسے ہے اس کو جو آپ نے کریلا جوس ہے وہ کم سے کم آپ دس ایمل کی ڈوز لیں دس سے پندرہ ایمل وہ صبح لیں کھانے کے ساتھ ہی لیں اس کو سب سے بڑی ہے اس کا طریقہ ہے اور دس سے پندرہ ایمل جب آپ نے رات کا کھانا کھا لیا ہے تب لیں دو ٹائم اس کو لیں پندرہ ایمل کی ماترہ میں صبح کھانے کے بعد پندرہ ایمل ماترہ شام کو کھانے کے بعد اسی طرح جو ترفلا چورن ہے وہ آپ اس کا ایک چمچ رات کو پانی کے اندر بھگو کے رکھ دیں صبح اس پانی کو آپ اچھی طرح میکسی کے اندر گرائنڈ کر لیں ایک گلاس پانی کو اس کو چھان لیں پاودر فینک دیں اور جو اس میں سے آدھا کونٹیٹی ہے وہ آپ صبح کھالی پیٹ پی لیں اور رات کو سوتے سمیں پی لیں اس کا کھانے کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے تو یہ بہت بڑی ہوم ریمڈیز ہیں جو نیچرل ہیں سیف ہیں ایفیکٹیو ہیں پوری طرح ہنڈر پرسینٹ یہ آپ گھر پہ تیار کر کے جہاں آپ باہر سے بھی لے سکتے ہیں ترفلا چورن مل جائے گا یہ اپائے کیجئے گا آپ کو شوگر کا اندر بلکل آرام ملے گا اس کے بنا اور بھی ڈیابٹیز کے جو کنٹرول کرنے کے لیے ٹپس ہیں تریقے ہیں میں نے اپنی ویڈیوز میں بتائے گئے ہیں میرے چینل پر جاکا دیکھ سکتے ہیں جنہیں سبسکرائب نہیں گیا سبسکرائب کرلیں بلکل آکن اپکیشن اون کرلیں ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ